ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں حضرت کے علم میں نہ ہو ایک دن دو دن دس دن چھے سال تک حضرت کی زندگی میں بنواتا ہو مجھے حضرت نے کبھی نہیں فرمایا کہ تمہیں ایسا کام کیوں کرتے ہو حضرت دنیا سے چلے گے آج کے حالات پہ کتاب چھپ گئی اٹھارہوے نمبر پر میری خلافت بھی چھپی ہے پھر کتاب چھپی ہے پھر چھپی ہے اور دنیا آج بھی بحث کر رہی کہ اس کی خلافت نہیں ہے کیوں یہ ویڈیو بنواتا ہے اور حضرت کا حکم تھا کہ جو تصویر کھچو ہے میری خلافت سلب ہے میں زندگی میں بنواتا رہوں حضرت نے کچھ نہیں فرمایا وفات کے بعد کئی بار کتاب چھپ گئی ہے خلفاء کی فرشتوں میں نامیں پھر بھی کسی نے نہیں فرمایا اور یہ دنیا میں بیٹھے پریشان ہیں پیش کی خلافت سلب ہو گئی ہے کیوں حضرت نے فرمایا تھا چاہتے ہیں میں نے کہا ہے اگر تم نے کہنا بھی ہے تو مجھے کہنا چاہیے اب میرے مرید کو کہتے ہو بھی تمہارے پیر صاحب کسی کے خلیفہ نہیں ہے تو یہ بات مجھے کو اپنے نام کے ساتھ تو میں خلیفہ لکھتا ہوں مرید تو نہیں لکھتا مجھے کو تاکہ میں لکھنا چھوڑ دوں مجھے نہیں کہنا مرید سے کہنا عنوان کیا ہے اسلاح ہے فساد عنوان کیا ہے تقوی اور ہے خیبت عنوان کیا ہے تمہیں دین سمجھانا چاہتے ہیں حالانکہ دیندار سے دور کرنا چاہتے ہیں میری گزارے سمجھا رہی آپ میں نے کبھی چوری کام نہیں کیا اچھی طرح ذہن نشین فرماؤ کبھی چوری نہیں کیا حضر رحمت اللہ حیات تھے جو انہوں نے مجھے حضرت کی زندگی میں کراچی خان کا آتے دیکھا ہے آج اس کے اینی گواہ موجود ہیں میں جب حضرت کی مجلس میں آتا پیچھے بیٹھا ہوتا مجلس کے دوران بلا کر مجھے اپنے قریب بٹھا تھے آج بھی اس کے چشم دید گواہ موجود ہیں پھر نام لے کر فرماتے مولانا محمد علیاز گھمن یہ میرے خلیفہ ہیں اور انہوں نے کہا سرگودہ میں بہت بڑا مدرسہ ہے بھر فرماتے تھے میں ایک بار کراچی خان کا میں آیا ادر رحمت اللہ کے مجازتے ہیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں میرے چونکہ بال رکھتا ہوں انہوں نے کہا آپ حلق کروائیں جو موچھے رکھی ہیں اس کو بھی صاف کرائیں موچھے نہیں حلق کا حلق کروا دیں میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا حضرت والا کی خواہش ہے کہ میرا ہر مورید حلق کروا دیں میں نے کہا آپ بھی حضرت کے خلیفہ ہیں میں بھی خلیفہ ہوں حضرت اپنی خواہش آپ کو فرما سکتے ہیں مجھے نہیں فرما سکتے ہیں میں حضرت کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا پنجاب میں رہوں تو بال رکھوں خانخان میں آؤں تو ٹنڈ کرا کر پیش ہوں پنجاب میں آؤں تو موچھے رکھوں یہاں ہوں تو صاف کرا کر پیش ہوں پنجاب میں ہوں تو پگڑی باندھوں حضرت کے پاس ہوں تو توبی باندھ میں نہیں کر سکتا میں اسی حالت میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میرے شیخ مجھے فرمائے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے میں اپنے شیخ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا خدا کی قسم مجھے نہ حضرت نے فرمایا پگڑی نہ بیندو نہ حضرت نے فرمایا تم ٹرن کرواؤ نہ حضرت نے فرمایا کہ تم مجھے صاف کرواؤ ہمارے شیخ تو یوں تھے یہ ہمارے شیخ کی محنت قربانی اور ان کا فیض ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور دنیا بھر میں عقیدے پر کام کرتا بہت بہت محبت فرماتے تھے میں نے کہا یہ پرپکڑنے چھوڑ دو یہ باتیں مناسب نہیں ہیں